حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کائنات کا نقشہ بہت زیادہ عجیب و قریب تھا ظلم تعدی جور و جبر کا بازار گرم تھا اور انسانیت سسکیاں لے رہی تھی سکا باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا بہنوں کی توقیر نہیں تھی مائیں عزت کی مسئلت پر اور باپ وقار کی مسئلت پر نہیں تھے غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک ہو رہا تھا اور یتیموں کو دھکے دیے جا رہے تھے اور پھر یہ یہ سب کچھ پوری ڈٹائی کے ساتھ کیا جا رہا تھا اس ظلم کے خلاف کوئی آواز بھی اٹھانے والا نہیں تھا کیسا سفاق معاشرہ تھا کہ باپ اپنی بیٹی کا گلہ گھونٹ دیتا ہے تو اس پہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا بلکہ معاشرے سے داد ملتی ہے اکاس کے ملے میں تین بیٹوں نے اپنی سکی ماں کو نو سو درہم میں بیچ ڈالا اور تین تین سو درہم اپس میں بانٹ لیا بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے علیہ عزباللہ جب بیواؤں کی سسکیاں یتیموں کی آہیں اور سہرائے عرب میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی چیخیں اور قیدیوں کی بکار اور غلاموں کی چیخیں عرش مولا سے ٹکرائیں تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آ گیا آمنہ کی آگوش میں محمد عربی تشریف لیا پھر حضور آ گئے ایک دم ماحول تبدیل ہو گیا غلاموں کو غلامی سے نجات ملنے لگی جو غلام آقا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تُو نے میرے جوتے کو میرے دیکھے پوچھے بغیر کیوں چھوا ہے اس پہ بھی وہ ظلم کرتا اور اسے مارتا اب اس غلام کا ماجرہ ذرا غور سے دیکھئے حضور میراج پہ جاتے ہیں تو واپس پلٹ کے آئے اور بلال حبشی کو بلا کے کہا بلال تُو کونسا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے کیا خیال ہے اس ایک جملے نے ساری تکن اتار نہیں دیو اللہ اکبر وہ ماں جو منڈی میں بکتی ہے حضور نے جنت کھینچ کے اس کے قدموں میں رکھتی ہے اللہ اکبر وہ بیٹی جو زندہ درگور ہوتی ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ذرا اس کو اس پہلو اور تناظر میں دیکھیں بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی اور باپ اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا اور اب بیٹی سسرال میں دکھی ہے تو باپ کے دل کو قرار نہیں آ رہا میں نے بوڑے بوڑے اشخاص دیکھے ہیں مزدوریاں کرتے ہوئے وہ بھی یہاں تم کیوں مزدوری کر رہے ہیں اس عمر میں کہتے ہیں ابھی بیٹی کے ہاتھ پی لے کرنے ہیں یہ تو زندہ درگور کرتا تھا باپ اب مزدوری کر رہے ہیں بیٹی کے لیے سینے میں یہ پیار کس نے ڈالا بھائی اوبر ٹائم لگا رہا ہے فیکٹری میں میں نے بہن کے ہاتھ پی لے کرنے ہیں تو بھائی کے سینے میں بہن کا پیار کس نے ڈالا جواب ایک ہی ملے گا بلاد والے محمد عربی نے حضور نے یہ عزت یہ وقار یہ تعظیم یہ تکریم دلوں کے اندر پیدا کی ہے تو یہ زندگی کا جتنا بھی حسن ہے یہ جتنا بھی نکھار ہے یہ ہمدردیاں ہیں یہ جذبات ہیں یہ الفت کے کرینے ہیں یہ انداز محبت ہے یہ رشتوں کا تقدس ہے یہ بہن کی آبرو ہے یہ بھائی کا تقدس ہے یہ ماں کی عزت ہے یہ بیوی کا حساس ہے بیٹیاں قرار قلب ہیں یہ سب کچھ کہاں سے ملا یہ حضور علیہ السلام کے آنے سے ہی نصیب ہوا ہے پرنا انسان تو صفاق بد گیا تھا نہ خلد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگ ہی تھی تیری رہ بری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں